دوستو پیٹ میں گیس ہے کبز ہے اپچ کی شکایت رہتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اچھا ہونے والا ہے یعنی کہ اس میں جو طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ اپنا کر کے آپ کی پیٹ میں گیس ہے اپچ ہے افارہ رہتا ہے پیٹ گفرا گفرا رہتا ہے جی مچ لاتا ہے کھانے کا من نہیں کرتا ہے یہ ساری پروبلمز ہوتی ہیں جب بھی ہمارے پیٹ میں گیس بنتی ہے تو خالی پیٹ بھی اگر گیس بنتی ہے تو آپ اس نسخے کے استعمال سے اپنی پیٹ کی گیس کو جو ہے توفان کی طرح بلکل باہر نکال سکتے ہیں پانچ منٹ میں آپ کو چھٹکانا ملے گا آپ کی پیٹ میں بنتی گیس سے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں ایک خالی کٹوڑی لینی ہے اور نیسٹ آپ کو اس میں جو لینا ہے وہ لینا ہے آپ کے رسوئی گھر میں جو مسالوں میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے دھنیا پورڈر آپ جو ہے سابت دھنیا کو لے کر کے اپنے آپ گھر پر ہی کوٹ کر بنائیے گا سل بٹے پر اور ہمیں آدھا چمچ لینا ہے دھنیا پورڈر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ کو صرف لینا ہے یہ ہم نے لے لیا ہے دھنیا پورڈر آدھا چمچ کسنی قوانٹیٹی میں بتا رہی ہوں اسی حساب سے آپ کو لینا ہے یہ میں ایک ڈوز بتا رہی ہوں کو لینا ہے تو اس میں ہمیں لینا ہے زیرہ پورڈر سچened کو بپ نہیں کر سکا اور ہم نے یہ دو ہے چیزیں اس میں چیزیں ہمیں لینا ہے اس میں ہمیں لینا ہے اس میں سوٹ پورڈر آب سے اور میں نے اکبو invent food بناتے ہیں وہی ہمارا سوٹ پورڈر ہوتا ہے اور اس میں اب ہمیں لینا ہے ہمیں لینا ہے اس میں کالا نمک تو آپ اس میں اپنے سواد کے انوسار اس میں جیسی آپ کو ٹیسٹ نمک زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ نمک زیادہ لے دیجئے تو ہم اس میں اس روز کے حساب سے اس میں نمک لے لیتے ہیں دو چھٹکی کے قریب اور اس کو اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے سوکھا ہی یہ ہمارا پیٹ کی گیس کو ختم کرنے کا چورن بن کر کے تیار ہو گیا ہے جو بہت زیادہ بینیفیشیل ہے یہ آپ کی پیٹ کی گیس کو ترند کے ترند باہر نکالے گا آپ کے پیٹ جو ہے کھانا اچھے سے حضم ہوگا ڈائیجیسن سسٹم آپ کا بہت بڑیا رہے گا تو اس کو ہم نے بنا لیا ہے تیار کر لیا ہے اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے اس پورڈر کو لینا ہے اور موں میں رکھ کر فانک لینا ہے پاکنے کے بعد میں اوپر سے ایک گلاس ہلکا گنگونا پانی پی لیجئے یہ دی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھایا ہے تو اچھا ہے اگر کھانا کھانے سے پہلے بھول گئے ہیں آپ تو کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو کھا لیں کبھی بھی آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی آپ اس کو زیادہ بھی بنا کر کے رکھ سکتے ہیں جس سے کی آپ کو پیٹ کی گیس کی سمجھ سے کبھی ہو ہی نہ دن میں آپ ایک دو بار اس کو کھا لیں تو آپ کے پیٹ میں گیس کبھی نہیں بنے گی موسیقی